نمازکار میں ہوں منو جمن ہوں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کی ہارٹ سیٹ اور نیوز ایکس کا ہارٹ مائک ہمارا خاص کارکم ہے لوگ سبا چناؤ چرم پر ہے پرچار ہو رہا ہے راجنہ تک عروب پر تہاروپ کا دور ہے لیکن ایسے میں مدد پردیش میں کچھ سمیں میں ہی اپنی ایک خاص چھاپ چھوڑنے والے مدد پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر مہونی آدب ہمارے ساتھ موجود ہیں کئی سارے معاملوں پر ہم ان سے سوال جواب کریں گے مہون جی آپ کا بہت بہت سوال ہے جے مہاکال آپ کا بھی ابنندن ہے مہون جی سو دن سرکار کو ہو چکے ہیں اور ان سو دن کی سرکار میں آپ نے بہت ساری اپستیتیاں دی ہیں ایسے کون کون سی یوجنہ ہے جو آپ ہٹ کر سماج کے لیے لے کر آئے ہیں جس کی اپستیتی آپ نے بہتر طریقے سے کی ہے اور آپ یہ کہہ سکیں کہ صاحب یہ بہت ضروری تھی اور سو دن میں ہم نے یہ کر دیا جو دوسرے نہیں کرتا ہے بیسے تو کہنے کے لیے بہت سارے کام ہیں لگ بگ سو سے زیادہ کام ہیں جن کے نرنے ہم نے لیے اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جو نرنے لیے اس کا ایگزیکشن کر کے دکھا بھی دیا ہے ایسا بھی نہیں کہ کول کاغیس پہ لیے ہیں اب بیچار کریں گے دیکھیں گے میرا صبحاؤں تھوڑا سا معنی مہدی جی سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ جس بات کو رکھتے بھی ہوں کہتے ہیں جس کا سلانیاز ہم کرتے ہیں لوکارپن بھی ہم کریں گے اور نرنے لینا تو ٹھوس نرنے لینا بغیر کسی ڈر بھائے یا راک دویس کے لینا سوزنہ ہتائے جیسے نرنے ہو سکتے وہ تورنت لینا چاہیے میں اس بات کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی مفید پاتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نرنے لیتا ہوں تو پھر نرنے پر اڈی گرے کر کے اس کا پالن بھی کرانا چاہوں گا اور مجھے اس بات کا سنتوز سے کہ مجھے اس کی بیورکریسی میرے نرنے کو جیسے میری بھاؤ نہ رہتی ہو لاغو بھی کرتی ہو جنتا سے پرتی ساتھ بھی ملتا ہے اس کا تھوڑا سا سنتوز ہے ساتھ بھی سنتوز کر لینے سے پرگتی رکھتی یہ بھی میں جانتا ہوں سنتوز کچھ چھن کے لیے ضرور تھوڑا ہم کو آنند دیتا ہے لیکن سنتوز کبھی جیوان میں آگے جا کر بڑھنے کے کھیلنے کے اوثر روکتا ہے تو سیکھنا ہوں سنتوش نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کا قصہ بھی سنا تھا ایک بیان سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ کسی کوئی ایک بیکتی تھا جو آپ کا شوب چندک تھا وہ چاہتا تھا کہ آپ کے اندر تمام ساری کشمتے ہیں پریشاسنے کشمتے ہیں راجانے کشمتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں پریشاسنے کشمتے میں میں آپ کو کوئی بہتر پوزیشن دے سکتا ہوں آپ نے بنا کر دیا کہ اسھوڑ نے کچھ اور رحے لیکھا ہے اوہ بہت پرانی بات ہے وہ بہت پرانی بات ہے وہ ویسے تھا وہ ڈیپٹی کلیکٹر کا ویشاہ تھا اگر آپ اگر اگر امپ پیسی دادو گئے تو وہ چیرمتا ہے کلیکٹر بنا سکتا ہوں میں نے کہا بھائی تم دپٹی کلیکٹر تو بناو گے لیکن میں نوکری کرنے کے لیے نہیں ہوں میرے من میں آتا ہے تو میں اپنے کام کرتے ہوئے جو میرے کو کرنا میں وہ کروں ہوا لیکن ایسے تھوڑی اچھے چھوٹی سال کی عمر زیادہ عمر بھی نہیں تھی ہماری ہم نے کہا یا آپ میرے کو کیا دپٹی کلیکٹر ہونا یا ایس حدکاری میرے ہاتھ کے نیچھے کام کریں گے اور ایسا ہی ہوا تو یہ شکتی یہ آبھاس کیا مہاکال کی نگری سے مہاکال سے آیا یا ایسا ایسا محسوس ہوگا یہ تو میں کچھ نہیں جانتا ہوں لیکن کبھی کبھی اس وقت نکال دیتا ہے لیکن میں نے ان سے معافی بھی مانگ لی کہ آپ کا مان اچھا ہے میرے کو آپ نے اچھے باہب سے بتایا میرے کو نہیں بولنا چھے لیکن موہ نے کس سے نکل گیا یہ الگ بات تھی کہ جب میں یو ڈیو چیئرمن رہا تو ایڈیسنل کلیکٹر میرے یہاں سی او کر کے کام کرتے تھے لیکن جب میں ٹوریجم کا چیئرمن بنا جب ہری رنجن راو اگر آئے کج راگ یہ میرے ایم ڈی بنے تھے اس درمین وہ میرے پاس لگ بل پندرہ سال کا گیپ ہو گیا تھا وہ آئے میرے پاس میرے کو بدھے بھی دی کہ تمہارا کانفیڈنس اچھا تھا ان کو دیکھ کے سکھ تھا کہ میرے ایم ڈی آئی ایس صدقاری کوئی ایسی بہت علیکنی بات نہیں لیکن ایسا کوئی بات نہیں آپ تیسری پنگتی میں رہے کیونکہ میں دوہزار تین سے مدبردیش کو کبر کر رہا ہوں تمام مکھمنتری ان کو دیکھا میں نے کبھی آپ کو ایکٹی نہیں دیکھا میں نے آپ کو کبھی دلی میں اس طریقے سے لابنگ کرتے نہیں دیکھا یدہ کدہ آپ ٹکرا گئے تو میں نے اس طریقے سے جن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور اس طریقے سے محنت ہوتی ہے لیکن تیسری پنگتی میں بیٹھے ہوئے ویکتی کو اگر پارٹی نے مکھمنتری بنا دیا تو اسے آپ کیا کہیں گے کیا پارٹی کو بھروسہ تھا ڈاکٹر مہنی آدھا پر کہ نئی پردیش کو جس شخصیت کی ضرورت ہے چاہاں وہ پرشاسنک دستی سے ہو راجنیتک دستی سے ہو وہ یہی چہرہ ہے دیکھیں یہ ہماری پارٹی کی بھی سہستہ ہے کہ کام کرنے والے لوگوں کا لگاتار وہ اپنی نگہ میں رکھتے ہیں اور موڈی جی تو کتے ہی نہیں کرتے ہیں ان کی تو بہت لمبی سری سرچ ہوتی ہے سرچ ہوتی ہے اور ہماری پارٹی میں ساموک نیترات کی بھی سیستہ ہے تو سب لوگوں کا اپنا اپنا نوح ہوتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا 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 ہوگا انہیں میرے کو معلوم بھی نہیں ہے اور ہمارے ہاں ایسے کوئی پریاس کرے گا تو اس کا نمبر لگتا بھی نہیں یہ میں جانتا ہوں لیکن یہ سکتے کہ میں UDA میں رہا ہوں 8 سال میں نے مہا کام کیا راجی منتری کا درجہ بھی تھا مجھے شکاگو میں نرمان کاریوں کو لے کر اس کان انٹرنیشنل سے آوارڈ ملا مہاتمہ گاندھی فاؤنڈیشن سے آوارڈ ملا بعد میں میں ایم پی ٹوریزم کارپوریشن کا چیرمن رہا تب دو بار ہمارے اپنے کارپوریشن کو راشتپتی سے پوروشکار ملا بعد میں بھی ایسے کئی موقع آئے پوروشکارو گارہ تو لیتے رہتے لیکن کام کر کے بھول نہیں کہہ دیتے کام کرا اور بھول گئے اور یہ جیسے ہمارے ہاں ایجوکیشن پالیسی لاغو کرنی تھی ایجوکیشن منسٹر تھا تو ہم نے لاغو کری اپنی پالیسی اور دیش میں سب سے پہلے لاغو کی لیکن کوئی آوارڈ لینے کے لیے ایسا کوئی من میں آتا نہیں پر اپنے آپ جن کو اچھا لگتا ہے جو ان کام کو پسند کرتے ہیں میں اپنے رچی کے لیے بھی ایسے کئی سارے کام کرتا رہتا ہوں جو عام طور پر راجنیتی والے نہیں کرتے ہیں لکھنے پڑھنے کے کام کوئی اچھے اپنے من میں ایسا لگتا ہے کہ ڈیولیپمنٹ کے کام میں بھی کوئی اور ڈھارا بھی ہو سکتی ہے پھر پراشین گیاں ویجیاں بھی ان کا مہتہ ہے اس کو بھی ستھاپیت ہونا چاہیے ایسے کئی بھی سیوں کو لے کے چلتا ہوں یہ ڈکھتے ہیں وہ کئی بار چونکہ میری کاریچھلی اور شروعات کی جو ستھان ہے وہ اجین تھا تو اجین سے جڑ جاتا ہے آدھروجہ اجین کا نہیں پورے دیش کا مان سمبان بڑھائنے والے کام جیسے ادھارن دیتا ہوں کہ ہمارا بھارتی کالگڑنا بھارتی کالگڑنا تو پورے بھارت کی ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ جو گرینویج سے ابھی سٹینڈر ٹائم کی جو کلپنا کرتے ہیں یا جو ابھی چلتا ہے اس مددے پر کہ بھارت سے کالگڑنا ہونا چاہیے یہ کیول بھارت نہیں پاکستان، بانگلہ دیش، بھوٹان نیپال، تبت یہاں تک کی چائنہ کے بدوان بھی مانتے کہ سمیہ گڑنا کا کیندر یہ گرینویج نہیں ہونا چاہیے تو یہ بسے ہو سے مجھے تھوڑا ساروکار رہتا ہے میں بھی سائنس سے جڑا ہوں تو لیکن بھلی پراشین ہو تو سائنٹیفیک کیوں ہونا چاہیے ویسے کیوں کبھل انداز سے نہیں ہونا چاہیے تیکھ اوبزرویٹری ہم نے سائنس ٹکنولوجی سے جوڑ کر کے بنوائی تھی اس اوبزرویٹری میں کبھل ہم بولنا ہے ایسا نہیں تو آئی ٹ کے آئی ایم کے انجنین کالیج کے بچے آکر پڑے اور دیکھے فیزیکس کے کئی دیپارٹمنٹ کو کئی اس کے ہیڈ کو جوڑ کر کے وہاں پر ریسرچ کی بین کھلوائی تو ایسے مجھے اچھا لگتا ہے اور وکرمہ دیتی کا بات نکلتی کہ وکرمہ دیت کون تھے تو یہ بات اسی پرکار سے جیسے بھگوان رام تھے تو بھگوان رام آدھی پوروس ہے بھگوان ہمارے ہیں لیکن ان کے بات کی پرمپرہ میں کئی لوگ نام رکھ لے اس کا مطلب ہے یہ تھوڑی کہ رام جی نہیں ایسے وکرمہ دیتی کے بھی سائے بنا تھا کہ وکرمہ دیتی پہ بات آئی وکرمہ دیت کون سے ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتے آدھی وکرمہ دیتی تو ہے نا تب ہی تو واقعی وکرمہ دیتی آئیں تو وکرمہ دیتی ریسر سینٹر کھلوایا وکرمہ دیتی ریسر سینٹر میں فیلوسیپ دلوارا ہے ہر سال بھگوان بیس سالوں کا مجھے کام کراتے کراتے تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ راجنیتی کہ دھرہ سے الگ ہٹ کے کام ہے کام طور پر نہیں ہوتا ہے کام یہ آپ کا مہتوپوند وشہ ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دھارمیک سانسکرت ایک اور آدھیاتمک دشاہ میں آپ نے بہت سارا کام کیا ہے وہ دھاران بھی پیش کی ہے پچھلی سرکاروں میں کرشی گاؤں کسانی سے جڑی ہو بہت ساری یوجنہ ہی تھی اور قریب قریب ہر راجع کی سرکار وہ کام کر رہی ہے لیکن سائنس کہیں نہ کہیں چھوٹ رہا ہے جو یوپیڈے کے لیے یا آنے والے سمیں کے لیے بہت مہتوپوند ہیں کیا اس کے لیے آپ کے وزن میں آپ کے دھیان میں کوئی ایسی یوجنہ یا لحاظ نہیں ہے نا بہت سارے کام ہم نے کی جیسے کیا ہوا کہ ہمارے ہاں آئی آئی ٹی آئی ایم کھلوانے کا ہوڑل مستی ہے لوگ ایک پردیس میں یہ کہتا ہے آئی آئی ٹی کھل جائے گا ہے آئی آئی ایم کھل جائے گا لیکن اب جیسے ہمارے انڈسٹریوں میں میڈیکل ڈیوائس پارک آئی آئی ایم کھلنا چاہیے اور بہت سارے انڈسٹری آئی ہے جس میں آپ اپنے پاس ریسرچ کے ایک نیا آئی آئی راستہ کھلنا چاہیے تو جب میں جب میں جیسے مجیسٹر تھا تب ہم نے کوشش کی تھی آئی آئی ٹی انڈور کو ڈیپ ٹیک ریسرچ سینٹر کھلنا چاہیے تو جیسے مجیسٹر بھارت سرکار مانی دھرمن پردھان جی سے مل کر کے ہم نے ابھی ابھی ایک ایم او یو کیا ہے جس میں مدیدیس اور ڈیلی نے مل کر کے آئی آئی ٹی کے مادیم سے بھوش میں اس کی جو ریسرچ کی بڑی سنبھاؤنا ہے جب گہرہی سے کئی پروجیکٹ بنیں گے ان کی جانکاری ہوگی پروڈکٹ کے علاوہ بہت سارے سیکٹر جس میں کام کرنا چاہیے تو ایسے کاموں کو لے کر کے اس کے علاوہ بھی جیسے سائنس سٹی بنی ہوئی عام طور پر دیس میں تین جگہ سائنس سٹی ہے اور ایکچول میں تو میرے سامانکے چلتا ہوں کہ اگر ہم کو بھوش میں نواشار کے درشتری سے ویجیان سے ویدیہارتی کو جوڑنا ہے جیسے ماننی موڈی جی نے سٹارٹ اپ پالیسی پر بات کی سٹارٹ اپ کی بات کی ان کے ویسے سنٹر کی بات کی تو ہمارے اپنے مدیدیس میں بھی ہم نے ابھی اسی سال سو کروڑ کا اسی لیکھانودان میں بجٹ رکھا ہے اسٹارٹ اپ پالیسی کے انترکت تو ہم کو اسٹارٹ اپ کی بہت سارے مددوں کو لے کے الگ الگ پرکار سے پروچسان دینے کی جرورت ہے بچے ریسرچ کرتے ہیں ان کو مدد کرنے کی جرورت ایک بڑی کمپنیاں ڈھونٹی ہے جن کا اس کا لاب اٹھتا ہے اور اسی سانسا جیسے اب کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کال کے پرواہ میں نتنبین نوتر آتی جاتی ہے آپ نے کیا بھی ریزنل انویسٹر میٹ آپ نے ایک چیز دی لیکن اس سے پہلے جو انویسٹر میٹ ہوتی تھی بہت سارے ایم ایو ہو جاتے تھے لیکن وہ دھراتل پر نہیں اترتی تھی ہمارے پردیش میں ہی بہت سارے ایسے انڈسٹری کے سیکٹر ہیں چاہے وہ مالنپور ہو چاہے وہ بامور ہو منڈی دیپ ہو اس میں بہت ساری فیکٹریوں بند ہو رہی ہیں تو جو ریزنل کا کونسپٹ آپ نے ڈبل اپ کیا ہے اس کو لے کر جو پرانی انڈسٹرییں جو بند ہو رہی ہیں کیا سرکار اس کو لے کر بھی کوئی پلان کر رہی ہیں دونوں طریقی بات ہے انڈسٹرییں کوئی گھر کا مکان نہیں ہے اور یہاں تک کہ گھر کا مکان بھی ایک سمیہ کے بعد اس کی عمر پوری ہوتی اس کو توڑنا پڑتا نئے سرے سے بندانا پڑتا آج جو مسیح نے آئی ہے آج جو سنسادہ نے آج جو بیوستہ ہے دس پانچ سال بات نئے نئے طرح سے اس کو چنوتیاں ملے گی نئے نئے پرکار سے اس کو ڈھلنا پڑے گا جو اس میں لگاتا اور بدلاؤ کرتا جائے گا وہ تو اس مارکٹ میں بنا رہے گا اور جو مائنڈ شیٹ کر کے وہی بیٹھا ہے آلٹیمیٹلی تالہ لگے گا یہ سرل بات ہے جیسے آپ کی ٹی وی کے جامانے میں بلیک انڈ وائٹ تھے پر کلر آئے آج کل آپ فلیٹ ٹی وی آپ کے ہاں کس ٹائپ سے آ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو ان کی جو ٹی وی انڈسٹری آنگی انہیں لگاتا ہے جو انہیں بدل دیا وہ تو چلتی رہ گیا درمائی جن نے نہیں بدلا وہ بند ہو جائے گی تو ایسے ہمارے لئے برطمان کے سمعے میں جو چلی ہوئی انڈسٹری آنگی ان کے سمبند میں تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بدلتے دور میں بدلنا چاہیے اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار کو بھی اپنا دائرہ اور اپنا سوچ بدلنا چاہیے اگر انڈسٹریوں کو ہم سپورٹ کریں گے تو انڈسٹریہ اس دور میں نکل پائیں گے اثروائز ہم اگر ان کو اسی بھاو سے دیکھتے رہے تو انڈسٹری ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک ایک ہوگا اس کی کمپنی ایک ہوگی لیکن ابھی جیسے بھوگولی کے لئے اتنا بڑا ہے مددیس کا اچھی سمنا اور کئی ڈیڈیمیٹ گارمنٹس کی سمباؤنا ہے ایک ہمارا اپنا برہانپور سے لے کر کے پورا ایسا بیلٹ ہے جو مہارات سے لگا ہوا ہے جہاں اچھے فلو کی کھیتیاں بہت ہوتی ہیں تو نیمج منصور میں مسالے کی کھیتیاں بہت ہوتی ہیں تو ویویتتا والا پردیس ہے اور اسی میں ہمارے دک دوت پادن کی بہت بڑی سمباؤنا اگریکلچر گروہ جو ہونا ہو گئی لیکن اگریکلچر سے ان کی پروڈکٹ پہ انڈسٹیاں کھڑی کروانا پوڈ انڈسٹیاں کھڑی کروانا ان کی بہت ساری چین بنا سکتے ہیں ایسے کئی کام ہے جن پہ ہم کو کرنا چاہیے تو انڈسٹیوں کا اب ہمارے ساب سے انڈسٹیوں کا سمیں آیا ہے تو انڈسٹیاں کیول انڈور میں ہوگی یہ ٹھیک نہیں انڈور میں تو ہونا ہی چاہیے لیکن انڈور کے لئے پہ ریجنل لیول پہ ہو اور ایک انڈسٹریل سممیٹ جاں ہوگی وہاں کیول کاغش پہ ہم پتروں کا آپاس میں ایم ایو کرنا یہ بھی بات اچھی ان کو دھراتل پہ اتارنا چاہیے دھراتل پہ بھومی پوچھے ان لوکار پند کرانا چاہیے تو الگللگ جگہ پورا پردیش جھوڑنا چاہیے آپ نے بھوگل ایک پریسیتی کی بات کی ایک بڑا نرنے ہوا کیونکہ کسی بھی پردیش کے لئے کسی بھی شہر کے لئے عوید کولونیا اس کی صورت کو بگال دیتی ہے اس کی صورت اور صیرت کی فکر آپ نے کی ہے آپ نے ایک بڑا نرنے لیا ہے کیونکہ یہ عوید کولونیا کیسے بستی ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے کہیں نہ کہیں راجنہ تک اپرادک سرڈیکشن اس پر ہوتا ہے مجبوری بھی ہوتی ہے کہ جو گریب لوگ ہیں وہاں پر جا کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہٹانی کی چرچہ شروع ہو جاتی ہے اس عوید کو ختم کرنے کی جڑ سے ختم کرنے کی بات آپ نے کی کچھ فینسلی کیے کہ آگے دھراتلپ اتر پائے گا کیوں نہیں اتر پائیں گے آپ بتائیے کسی بھی سہر کے لئے عوید بستیوں کی بڑی بستیاں بسا دینا کس کے لئے اچھا رہا اور وہ بھی جھگی بستیوں ٹائپ کی یا جو مول بھت سویدہ اس سے بنچت پرکار کے لوگوں کی تو ہمارے لئے ہمارا دیس اس کے لئے تو نہیں جانا جاتا ہے ہمارے ہاں تو گاؤں سے گاؤں کے اندر بھی بہت اچھے سو بے بستی طریقے سے بساڑ کی بھلی ماں کوئی پلان نہیں ہے لیکن بیچ میں مندر بنے گا بغل میں اٹلا رہے گا چھوٹا سا کھلا کھلا آنگن رہے گا تو ہمارے ہاں اب ٹائبل میجم میں چلے جائی ہے آدھیکال کے بھی اگر مکان دیکھیں گے تو ہر ایک کی اپنی اس کی عوستہوں کے عدار پر مکان بنتے تھے کال کے پرواہ میں تھوڑا ابھی اس میں بدلاؤ آیا تو یہ عوید بستیوں کا چلنگ چل گیا ایک طرف عوید مکان پلاننگ سے بننے والے ایک طرف عوید مکان اور عوید مکان کے آر میں ایک بہت سارے ایک مافیال طائپ لوگ پنب گئے جن نے جان کر کے وہ ان کا موٹا پرافیٹ لے لیتے ہیں پرافیٹ میں اور وہ بھوکڑ میں نہیں بسا رہا ہے لیکن سب سرکار کے سر پہ دے کر کے جو لینے والا وہ بھی پریشان سرکار بھی پریشان تو ہم نے کہا یہ نہیں چلنے دیں گے بھئی اگر ویوستیت روپ سے بکسیت کریں گے تو زیادہ اچھا دے گا تو ہم نے عوید کالونی پر کارو ہی کریں گے اور ہم نے کہا عوید کالونیجر پہ نہیں ہوگی کلیکٹر پہ بھی ہوگی تحصیل دار پہ بھی ہوگی عدیگاریوں کی ذمہ داری ہوگی اور اس دوسرے میں بلکل اس کو عویٹ کریں گے اس کو پسند نہیں کریں گے آپ ایسا مانتے ہیں کہ پرانی جو ویوستہ تھی اس میں کہیں نہ کہیں جو پریشانسنگ ویوستہ تھی اس میں ایک لچیلا پن تھا ڈھیلا پن تھا جسے درست کرنا ضروری تھا دیکھیں یہ میں تو کسی سے کسی کسی طلنا نہیں کرتا ہوں یہ اچھا بھی نہیں مانتا ہوں میرے کو کیسی رہنا یہ میں جانتا ہوں آپ کے چہرے کے بھاو آپ کے مسکراد نے سب کچھ بیتا لیا میں اس کو نہیں بتاتا ہوں کیونکہ ہر ایک کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے ہمارے پوروورتی جتے بھی مکھی منتری رہوں گے انہیں اپنے دن سے کام کیا میں ان کی بھی تاریف کرتا ہوں ہمارے ماننی شویرہ سنگ جی چوہان نے تو بیمارو راجی سے اچھے راجی کس نے نہیں ملے کر کے آئے بہت سارے سنگرسوں سے انہیں پردیش کو اپنے اچھے بنانے کے لیے لگاتا انہیں لڑائی لڑی اور وہ اچھی ستتیم لائے اب ان کا اپنا طریقہ ہوگا ان کے پہلے والے تھے جرور وہ ہم اب چکی میں ابھی آپ کے بیش پہ بولوں گا تو مجھے ایسا لگے گا بولنا نہیں تھی لیکن بولنا پڑے گا کہ دس سال میں ماننے دگویے سنگ جی کا ساسنکال جو رہا ہے یہ مدی پردیش کے لیے بہت کشت کاری رہا ہے ایک طرح سے میں تو ماننے چلتا تھا وہ انجینیر ہے پڑے لکھے ہیں پورے پردیش نے بڑی آسا سے دیکھا تھا کممبر میں ان کو موکا ملا تھا لیکن سڑا بجلی پانی جس دن سے پردیش کی خستال ان نے کیا اور اب تین مہینے بنام تیرہ مہینے کے بھی ذکر کر رہے ہیں ہاں ہم نے دیکھا نا بھی آج ہی میں تھا جہاں پہ ہم نے کہا کہ ماننے کمالنات جی کو موکا ملا اب ان نے ان کا جو سمیہ تھا وہ سمیہ پہ بکاس کر چکتے تھے لیکن ان نے بھی ان کے اپنے اندر کے انتر ویروڈوں کے کارنس سے سرکار الگ چلی گئی اور ڈیولیپمنٹ کے کام کے جو ریلٹ آنا چاہیی تھے کیونکہ اندر میں منتری تھے بڑے اچھے ادھوک پتی ہے بہت اچھی پڑھائی وغیرہ کر کے آئے تھے پر مجھے درباہ کے ساتھ کہنا پڑھا کہ دیش نیراث ہوا جیسے ادھارن کے لئے ان کے اپنی ایوییشن میں وہ سرو سے سوک ہے ان کو ہوای جاج بھی چلانے کا سوک ہے ان کے گھر میں ہیلیکاپٹر بھی ہے اور وہ بہت اچھے ڈھن سے جڑے ہوئے تھے لیکن دیکھیں آپ تیرہ مہینے رہے لیکن ابھی بھی کئی لوگوں کا ایسا مان کے چلتے کہ چھندوڑا میں علاج بھی کراتے لیکن ڈاکٹر کے پاس مریج ہے اور بیماری کے باد اس ڈاکٹر یا ہسپیٹل میں اس مریج کو کوئی انت جگہ پہنچانا ہے اب ہم نے ایئر ایمبولنس ہے لیکن وہ ایئر ایمبولنس کے لیے یہ بات صحیح کہ کوئی موج مستی کے نہیں لے جائے تو اس کا سسطم بنا جیسے ہم نے کر دیا کہ ہم نے ٹینڈر کرایا باقاعدہ ایجنسی ڈھنڈ لی اور ڈاکٹر اور کلیکٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس مریج کو کہیں پہنچانا ہے تو کلیکٹر بیچ میں ہونے سے اس کا دلپیوگ بھی نہیں ہوگا اور یہ سویدھا بھی مل جائے گے چالیس سال کا گڑھے صاحب وہ چالیس سال کا گڑھ ہے آپ تک کوئی بھید نہیں پایا اٹھائیس آپ جیت پایا لیکن ایک چھوٹ جاتی ہے اس بار گڑھ جو آپ کہہ رہے کہ آج ہی آپ نے بھاشر دیا گڑھ نہیں ہے گڑھ بڑھ ہے تو بس آپ نے پکڑ لیا امریکہ کر سکتا ہوں جب گڑھ کے وہ کب تک تھا جب تک کی لوگ جانکاری نہیں رکھتے تھے جب تک دروازہ بند کر کے آپ بے اکوب بنا سکتے تھے بنا لیا اب موڈی جی کا سمیں ہے جنتہ جاگروک ہے اور ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھتی ہے ہمارا بھی پریاست ہے کہ ہماری اچھائی کو دیکھ کر کہ جنتہ اگر سچائی پہ چلنا چاہتی ہے تو اس میں غلط کیا آپ بتائیے اتنے بڑے ادھوک پتی ہے چھند بارہ میں ایک بھی دو چار ہزار لوگوں کا کارخانہ کیوں نہیں بن پائے آج تک ان کے تو بہت سارے مطرگن ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے چھند بارہ کو بدل دیا میں نے چھند بارہ کے لوگوں کو روزگار دیا روزگار کوئی کارخانہ بتا دو دو ہزار چار ہزار کیا سنگیا ایک بھی جبکہ آپ الٹا میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کہ ہمارے ریڈیمیٹ گارمنٹس کی انڈسٹری کا میں نے اپنے اجن میں کارخانہ کھلوایا جس میں چار ہزار بہن اپسود مہلائے کارخانے میں کام کرے گی وہ بھی کیونکہ روزگار پر رکھیں اور پر بہن کو ہماری سرکار دوارہ پر لیبر پانچ ہزار روزگار انداز دس سال تک دیں گے تو جب کسی لیبر کو بھی آپ سبسیڈی دوگے انداز دوگے اور کارخانہ لگانے کے لئے جو آپ دینا دے ہوگے تو زیادہ بڑی پونجی نہیں لگی لیکن پچاس ساٹھ کروڑ کی فیکٹری میں ہمارے چار ہزار بہنے کام کر رہی تو یہ یہاں ہو سکتا تو وہاں کے نہیں ہو سکتا اور کیول ہمارے ہاں نہیں ہمارے پورے تمیل نادو میں بڑے پیمانے پر ریڈیمیڈ گارمنٹس کے تارکنے اس میں تو سننے تھے کہ اس گڑڑڑ کو آپ لینے والے ہیں بی جے پی مون کا عام چل رہا ہے کہ بی جے پی میں آنے والے ہیں کمل نادبی اور نکل نادبی یہ ہوا بتاتی ہے میں تو کمل کے فول کو جانتا ہوں میں کمل فول کے ساتھ رہتا ہوں کسی بھی غلط فیمی میں نہیں پلتا ہوں اپریل فول ہو گیا آپ بھی بنا رہا ہوں تو معلوم نہیں ہمارا تو کمل کا فول ہے اچھا یہ بتائیے کہ بھلا بی جے پی میں اتنے زیادہ آپار بہمت آ چکے ایک سو ساٹھ کے پار آپ نکل گئے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کے لوگ لہاتر آ رہے ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی دو چار لوگ آ جاتے ہیں تمام لوگ آ رہے ہیں یہ اس کی ضرورت ہے کیا ہم کو ضرورت ہے نہیں وہ معلوم نہیں لیکن آپ یہ بتا دو کہ ایک سمع نبات ہے کسی بس میں بیٹھیوے یاتری سے بس کا ڈرائیور کو نیند آ جائے اور امید کرو کہ یاتری کے ساتھ بس کے ساتھ یاتری بیٹھ کے سپر کریں گے بس کا ڈرائیور نسے میں ہے بس کا ڈرائیور نادہ نہیں کر رہا ہے کون یاتری رہے گا اس میں تو آپ یاتریوں کی جان بچا رہے ہیں جو بھی آج نیتک دل کے کارے کرتا ہے وہ اپنے نیتر کو صدی و نگاہ میں رکھتے ہیں اور نیتر تو کرتا ہے کہ ہر حلقت کو وہ اپنے جیون سے بھی جوڑ کے دیکھتے ہیں کانگریس کا دربھاگ ہے کہ ان کا نیتر تو کرتا ہے ایسا نادان ہے کہ جس کے قرن سے کانگریس لگاتا اور رسطل میں جارہا ہے لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ صاحب بی جے پی ہمیں چناؤ نہیں لندے دے رہی ہے وہ ہمارا خاتہ فریز کر دیتی ہے جنہیں لوگوں کے اوپر آروپ ہوتے ہیں جو بی جے پی میں چلے جاتے ہیں وہ واشنگ مشین میں جیسے دھول جاتے ہیں اور ہمیں ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے منو جی آپ ایک بات بتاؤ یہ بجلی جل رہی ہے اس بجلی کا کنیکشن کہیں ہوتا ہے اس کنیکشن کے ادھار پر اگر آپ بجلی کا بل آپ بھرو گے تو آپ کی بجلی جلتی رہ گی آپ نہیں بھرو گے تو آپ کو ایک بار چھتا ہوں نہیں آئے دوسری بار پینلٹی لگ کے بھی لائے گا اور تیسری بار پینلٹی بھی مطلع ہوتا تیسری بار تو کٹیں گے تو یہ نادان ہے ان کی معلوم ہے کہ اگر پارٹی چلا رہا تو انکم ٹیکس میں فائل جمع کرنا پڑتی ہے ریٹرن دینا پڑتا ہے ویبرانی بھرنا پڑتی ہے آپ ویبرانی بھی نہیں بھرو گے پیپر بھی نہیں دو گے تو پینلٹی لگاتے ہیں آپ پینلٹی بھی نہیں بھرو گے تو آپ کا کھاتا فریز ہوگا کے نہیں ہوگا تو آپ پھر کہو کہ سب کھاتا بند ہو گیا ارے تم کو اتنی بڑی پارٹی چلانے کا اگر طریقہ نہیں معلوم ہے اکاؤنٹس کی بیوستہ نہیں معلوم ہے آپ کیا سمجھتے ہو آپ یہ بیوستہوں کے آدھار پڑی تو آپ کو باقی سب چیزوں کو چلنا پڑے گا چلانا پڑے گا آپ یہ مان کے چلتے ہو کہ ہم اس کھاندان کے ہیں اس لئے ہم سارے کانون سے اوپر ہیں اسی کے بات تو ماننی مہدی جی کا ویروہ دے جو عام آجمی پہ کانون لگے گا وہ سب پہ لگے گا کانون کے لئے سب برابر ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وپکشی گڑبندن ایک منچ پر آ گیا کہا ایک منچ پر ایک منچ پر آ گیا سب نے میٹنگ کر لی میٹنگ کے بعد ممتہ ناراض ہو گئی اخلیش ناراض ہو گئے اربند کے جیوال ناراض ہو گئے گڑبندن نہیں ہو پایا سب لوگ بکھر گئے لیکن اربند کے جیوال کے جیل جانے کے بعد ایڈی کی کاربائی کے بعد پھر سب کے سب ایک ہو گئے آپ نے موقع دے دیا اور سب کہنے کے سب اربند کے جیوال کٹر ایماندار یہ تو گلت ہو رہا ہے میں تو آپ کی بات کو شرے سے ہی خارج کر رہا ہوں ایک معاملے میں ایک ہو رہا ہے جن جن نے جمعانتے کرے جو کل تک آروپ لگا رہے تھے اربند کے جیوال پر وہ بھی ایک ہو گئے پہلے وہ سیٹ سیرنگ کے آدھار پر ستہ کا سپنا دیکھ رہے تھے دھیرے دھیرے کر کے کانگریس کی پول کھل گئی جب راہستان چلا گیا چھتیس گر چلے گیا مدی پتہ چلا گیا تو سیٹ ویٹ تو گئی اور ایک طرف اب دھیان میں ان کو کیا آ گیا کہ اب جتے جمعانت والے ہیں جتے جیل والے سب ہی کھٹے ہو جاؤ تو جن جن کے جمعانتے ہیں آپ لائن سے دیکھ لوگ سپے مکد میں چلنا سپے ای ڈی پی کاروائی ہوئی ہے تو یہ تو آسلی میں جیسے جیل میں جا کر اپرادیوں کی دوستی ہو جاتی ہے اس کو آپ گڑبندن دو بولو یا جمعر جی یا گینگ بول دو یہ گینگ بن گئی ہے جو اس طرح کے گھٹناوں کو انجام دینا چاہتے جن کے راستے ستہ سے ہو کر کے اب عوستہ پھیلانے کے لئے اور جنتہ کو لوٹنے کے راستے پر جانے والے ہیں تو یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جتنی باتیں اور جن کی بات آپ نے کہی ڈلی کی مکھی منتری کی ان کا تو دس سال کا ریکارڈ دیکھ لو جو جو باتیں ان نے کہی وہ ڈھپور سنگ کی طرح سب باتیں خراب نکلی سب ختم نکلی آپ نے کہا میں سرکچہ نہیں لوں گا سرکچہ لی آپ نے کہا میں گریب آدمی کی طرح مکان میں اپنے میں رہوں گا مکان چھوڑ دیا علی صاحب بنگلا لیا آپ نے کہا مجھے آگے پیچھے کوئی گاڑی کا لباجمہ نہیں چاہیے آپ نے بالکل جیٹ پلس کے آگے والی سرکچہ لباجمہ چلانے لگ گیا آپ نے کہا میں اس سراب سے لوگپال سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بولتے گئے سارے معاملے پھیل ہو گئے اب بتائیے سراب نیتی کا مسئلہ کیا ہے کوئی اناج نیتی کی بات ہے گریب آدمی کو ان کی بات کر رہو آپ نے بھلاو انہ آجارے جی کہا جن نے سب کے بیچ آکے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ہجروال دور رو سراب سے سراب نیتی سے دور رو نہ سراب سے دور ہے نہ سراب نیتی سے دور ہے کیونکہ جھوٹ کی دکان ہے روز پکوان بنائیں گے جھوٹ کی اس میں کیا کریں گے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو آروپ راجنیتی میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس کے لیے راجنے تک سوچتہ بھی ضروری ہوتی ہے آپ اجین وکاس پرادی کرن میں رہے آپ پریاتن کے چیئرمن بھی رہے اس کے بعد آپ اچھی سکشاوی منتری کوئی بڑا آروپ ایسا آپ کے اوپر بہستہ چار کرنے لگا اس بات کا آپ کا خیال بھی رکھ رہے ہیں لیکن آپ کو ادھارن بھی پیش کرنا ہوتا ہے آپ کا بیٹا یہیں پر بھوپال میں رہ کر میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے لیکن وہ اتنے بڑے ایکنوں کے مکھ منتری ہاؤس میں نہیں رہتا ہے آسٹل میں رہتا ہے میں نے ساربجرنی کارکرم میں آپ کی پتنی کو ساتھ میں نہیں دیکھا یادہ کئیدہ کوئی کارکرم ہوگا اس میں دیکھا ہے تو یہ کیا ایک ادھارن پیش کرنا چاہتے ہیں راج نے تک سوچتا کا یا ایسی بہت سارے ادھارن یا ایسی بہت سارے خبریں چلتی رہی ہیں ان سے کوئی سبق ہے یا سنکیت ہے کیا ہے یہ نیچی چیزیں ہیں جس کے لیے میں آپ نے بیکتگت جیون میں کچھ سددان بنا کے چلتا ہوں اور کچھ چیزوں کو تھوڑا بیکتگت بھی رکھتا ہوں لیکن اگر آپ نے کہا تو میں بولتا ہوں نہیں تو میں اس سے تھوڑا اپنے آپ کو آر سہج محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈھول بجانے کی چیز نہیں ہے اب آپ میری طرف سے کبل اتنی سمجھ کے بتاؤ کہ میں سرکاری جمعہ دار پت پہ ہوں اور کبل ابھی نہیں میں جب شکشہ منتری تھا ٹوریجم چیئرمن تھا تم میری بیٹی یہاں میڈیکل کالج میں پڑ رہی تھی تب بھی میرے پاس بنگلہ تھا تب بھی کوٹھی تھی لیکن اس کو بھی اسی سے پڑایا تھا وہ حسٹل میں رہے پوری پڑھائی کی دوسرہ بیٹا بھی وہ بھی حسٹل میں پڑ رہا ہے پر یہ آپ تھوڑا سا میں اس کو اس طرح سے مانتا ہوں کہ اگر یہ ام بی بی ایس کر میں کمات پی جی کر رہے ہیں یا ام بی بی ایس کر رہے ہیں تو یہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے کر کہ اچھے سے پڑے یہ ان کے جیون کے لیے اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے کہ بچوں کو اس چکاچوں ان کی دنیا میں لانے سے آناوست سے کوئی دوسری باتیں کھڑی ہوگی اس سے بچانا بھی چاہیے ہر ایک کی اپنی جندگی ہے ہماری اپنی میں بھاجپا کے اندر جرور ہوں لیکن مولتا سویم سوکھ اور سویم سوکھ ہونے کے ناتے سے ہمارے لیے اپنے جیون میں ان سب باتوں کا دھیان رکھنا یہ ہم کو پرارمبی پاتھے کرم کی طرح سمجھائے جاتا سکھائے جاتا جب موکہ آئے گا تو ہم اس کو آوائٹ کیسے کریں گے یہ سدھانت ایسے جو اندر بھٹی پلائے گا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اتنے بڑے پت پر بیٹے اور آپ نے کہا کہ میں موکھی منتری ہوں تب نہیں جب میں منتری تھا تب بھی اداران یہ پیش ہوتا تھا لیکن یہ بول لے کی ضرورت نہیں آپ نے پوچھ لیا تو ابات کلیا سنکیت پردیش کے ساتھ دیش کے لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے اس لیے میں نے یہ پوچھا کیونکہ مجھے کہیں آپ کے کچھ قریبی لوگوں سے پتا چلا آپ کے چہرے پر تھوڑا سی تھکان دیکھ رہا ہوں اٹھارہ سے سولہ گھنٹے آپ دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ہر نامنکن میں شامل ہو رہے ہیں چناو کی ریلیا بھی کر رہے ہیں منترالے کا کام کاج بھی نپٹا رہے ہیں بیٹھا کے بھی کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹ نہ جائے پھر بھی تھکان نہیں ہو رہی یہ پرانے مکھے منتری سے کمپیڈیشن ہے یا آپ کی یہ روٹین دن چر رہا پہلے بھی تھی اور آگے بھی رہے ہیں یہ انٹرویو لینے والوں کا ایک دوست رہتا ہے کہ وہ ہمیسہ بینہ بات کے جھگڑے کرانا چاہتے ہیں آپ میرے بجائے ماننی موڈی جی کو دیکھیں وہ آدھر سے ہمارے سامنے کتنی بھاری محنت کرتے ہیں ہمارے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ہمارے مکھیا کو دیکھنا پڑے گا جب مکھیا کرتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے ہر سامنساں کی ہر بھائچپا کرتا ہے کہ بھی سستہار یہ اچھ بات ہے کہ میرے پر لائٹ پڑھ رہی میں آپ کو انٹروی زرہ آپ میرے سے پوچھ رہا ان سے تو پوچھ بھی نہیں پاتے میرے جیسے بیکتی تو چھوڑوں جن کی گھر بار ہے ہمارے یہاں تو پورا جیون دے رہے والوں کے لمبی مالکہ ہمارے جو پرچارہ کے ماننے جو اپنے جیون کا چھنڈ چھنڈ اس دیش کے لئے سمرپیت کرتے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ کسی پہسان کر رہے وہ اپنے آپ کا دیش کی سیوہ کے لئے وہ اپنے آپ کو سمرپیت کر دیتے ہیں تو ان سے سکھنا پڑتا ہے کہ آخر وہ پورا سمیں پورا جیون اس دیش کے لئے دے رہے تو کیا ہمارے پاس کا سمیں جب تو میں اگر اس کا پورا اکے کمیٹکا کو پیو کر دیش کی بھلائی کے لئے دیش کی بھلائی کے لئے نہیں کروں گا تو مجھے کیسے چھنڈ سکتا ہے میں نے آپ کے بارے میں سمجھا ہے لوگوں کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مہن جی دیکھتے سرل ہی لیکن بہت پاریک باریک چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں چاہا وہ راجنتک ہو پریشاسنک ہو ساماجک ہو اور وہ آپ کو اس سمیں ریکٹ نہ کریں لیکن وہ اپنے اندر ساماجد کر لیتے ہیں اور اس کا پرینام نکل کر آتا ہے آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کے منتری منڈل میں سینئر لوگ ہیں آپ کو اسحستہ نہیں ہوئی منتری منڈل میں سرکار کے کام کاج میں بالکل نہیں مجھے گروہ کیونکہ میں نے کچھ بیان سنے ہیں کہ صاحب میں بتاتا ہوں نہیں مجھے گروہ ہے لوگ کہتے کہ آپ کو ورشتوں کے بیت سے بنایا ہے میں نے اس سمیں بھی انٹر ویو میں کہا مجھے ورشتوں کے بیت سے نہیں مریا ہے ورشتوں کے ساتھ بنایا ہے دونوں میں جمینا سمانت کے انتر ہے میرے منتری منڈل میں ایک بار ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ہی بار میں بدھائک بن کے منتری بنے ہیں اور ایک بار ایسے بھی لوگ ہیں مہیں جو لگ بگ سات آٹھ بار سے الگ الگ پرکار کے چناؤ جیت کر کے آئیں لیکن مجھے اس بات کا سنتوز سے کہ ایسے اُلجے شلجے پرسن جن پرسنوں کا مجھے کہیں مدد چاہیے تو ان کا لاب مجھے ملتا ہے ہمارے ہاں یہ ایک سامویک بھاونا سے ٹیم گیم سے ہم کام کرتے ہیں تو صحبای کرو سے جب ٹیم گیم سے کام کرتے ہیں جب ٹیم کے ادھار پر جتنے بھی کھیلیں وہ جیسے میں اُدھارن بھی دیا تھا کہ ماللو ستین تندلکر جب آئے تو سنیل گواسکر بھی تھے کپل دیو بھی تھے تو ان کے اپنے اپنے انبھو کا لاب تندلکر میں اٹھایا دھونی کی ٹیم میں تندلکر بھی تھے تو صحبای گروس سے میں تو یہی مانکے چلتا ہوں لیکن اس کے لئے کسی بولر کو چننت کرنا پڑتا ہے اور اس کی بولوں پر چھکے مارنے پڑتا ہے سمبات کرو نا باتشت کرو جیسے میں بتاؤں آج کلاسی ویجیورگی ہمارے ساتھ ہیں تو چھنڈوڑا جیت میں ان نے کہا میں چھنڈوڑا میں رہوں گا میں ان کو ماں چھوڑکا ہے پہلات پٹیل جی نے کہا نہیں ان کو ایک ایک جواب داری پہلات پٹیل جی نے کہا میں بالا گھاٹ میں رہوں گا میں بالا گھاٹ دیکھتا ہوں پھر تھوڑا دموں میں مدد کروں گا ان کے اپنے سیکٹر کے کچھ الگ سیٹے بھی لی ہے ہمارے جبل پور میں راکے سنگھ جی نے کہا کہ میں جبل پور دیکھوں گا تو میں سو باگی سالیوں میرے اچھے اس طرح کے ہر منتری نے آگے آگے رہ کر کے سوا سارم جی نے کہا کہ میں راجگر دیکھوں گا تو آگے رہ کر کے وہ کام مانگتے ہیں اور ہم کام دیتے بھی ہیں مہن جی نشی طور پر جس طریقے سے پورے پردیش کو آپ مط رہے ہیں گھوم رہے ہیں مہنت کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پرنام بہتر آنے والے ہیں آپ نے ہم سے باتشید کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا ہی بہت بہت دنے والد